مانگتے ہیں کرم علکہ صلاح مانگ رہیں گے مانگ رہیں گے الاخ اللہ یوم ایدن بعضہم لباظن ادنون اللہ المتقین سورہ زخروف میں اللہ فرماتا ہے دوست سارے کے سارے خیامت کے دن یہ دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کلوس فرنڈ سارے کے سارے ایمان رکھو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے جتنے کلوس فرنڈ ہیں سارے کے سارے پکے دشمن بن جائیں گے یہ بول کر رکا نہیں اللہ مگر المتقین جن کی دوستی تخوے کی بنیاد پر ہے وہ دوست دوست ہی رہیں گے جس بندے نے کسی کو اپنا دوست بنایا تخوہ کے لیے پرہیزگاری کے لیے خدا کے لیے رسول خدا کے لیے یہ ایک نے کسی کا ہاتھ پکڑا خدا کی عزت اور جلال کی خصم یہ آیت گواہی دیتی ہے کہ سارے جب دشمن ہو جائیں گے ان کی دوستی وہاں بھی سلامت رہیں گے خیامت میں سارے رشتے ناٹے دور جائیں گے رشتے قتم ہو جائیں گے اس وقت بھی تقوہ کا جو رشتہ ہے وہ سلامت رہے گا اب جاننا ہے کہ تقوہ کیا ہے تقوہ کیا ہے تقوہ کا تعلق رہے گا سابت ہو گئے نا قرآن سے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور فرماتے ہیں تقوہ یہاں ہے اب یہ اکشرح کرتے ہیں کہ تقوہ دل میں ہے بولنا چاہتے ہیں حضور تقوہ دل میں ہے کے لئے لفظ ہے تقوہ دل میں ہے حضور نے اسا نہیں فرمایا تقوہ یہاں ہے کیا معنی تقوہ دل میں رہے تو تقوہ انسانی شکل میں آ جائے تو محمد مصطفیٰ تقوہ تقوہ اب کبھی پوچھے بھائی عالم صاحب کہاں ہیں تو حسن صاحب کیا بولیں گے عالم یہاں ہیں تو کیا معنی کریں گے سینے میں خود کے بتانے کے لئے یہ اشارہ کرتے ہیں کیونکہ سینہ جو ہے انسان کا ایک اہم جز ہے انسان اپنی ساری ہستی کو بتانے کے لئے سینے کی طرف اشارہ کرتا ہے میں ہوں بھائی میں ہوں مجدر ہو میں ہوں وہ تو یہاں دیکھتے کہ آپ نہیں پوری ذات مراد ہے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے تقوہ یہاں ہے تقوہ یہاں ہے تقوہ یہاں ہے یو شیر و ایلا صدر ہی اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں صحابہ بیٹے ہوئے ہیں صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں حالانکہ ہر صحابی تقوہ بنا ہوا ہے ہر صحابی جانے تقوہ بنا مگر بتانا ہے کہ ان سب کو اہل تقوہ بنانے والا یہی تقوہ ہے جس کا نام محمد مصطفی ہے خدا فرماتا ہے تقوہ کی نسبت جو ہے وہ باقی رہے گی ہم وہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرت ابو بکر کو اللہ نے الاتقا کہا بڑا متقی یہ بڑا متقی سب سے بڑا متقی ابو بکر ہیں تو بھی حضور کیا ہیں حضور تقوہ ہیں وہ اتقا ہیں سب سے بڑا متقی جو سب سے زیادہ تقوہ سے قریب رہنے والے ابو بکر ہیں سب سے زیادہ صحبت میں رہنے والے ابو بکر ہیں مکہ میں ساتھ رہنے والے ابو بکر ہیں ہارے سور میں ساتھ رہنے والے ابو بکر ہیں سالی حجرت کے سفر میں قریب رہنے والے ابو بکر ہیں مدینے میں ساتھ رہنے والے ابو بکر ہیں بدر میں ساتھ رہنے والے عہد میں ساتھ رہنے والے ہنین میں ساتھ رہنے والے طائب میں ساتھ رہنے والے طبوک میں ساتھ رہنے والے سفر میں ساتھ رہنے والے حضر میں ساتھ ظاہری عمر مبارک ترہ سٹھ سال صدیق اکبر کی عمر ترہ سٹھ سال وہاں بھی ساتھ چھوڑتے نہیں امام بوسیری محمد بن سعید بن حمد البوسیری الشازلی سلسلہ الشازلیہ کے نے فرمایا غار میں دو تھے ایک سچ ایک اور ایک سچا اسی لئے یہ صدیق وہ ہے صدق یہ بڑا سچا یہ ہے بڑا سچ امام بوسیری نے پرمایا فَالصدقُ فِالْغَارِ وَالصدِّق صادق کے معنی سچ بولنے والا صدیق کے معنی بڑا سچ بولنے والا سچ کو چھوڑتا ہی نہیں اس کا نام ہے صدیق محمد کو چھوڑتا ہی نہیں وہ ہے ابوبکر صدیق